اب دیکھئے کہ اپریٹیکل ہی ہم آتے ہیں پس لیے کے اوپر آئی ہو میں اس سے زیادہ مکر نہیں سکتا بہت لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے حساسات کو جیسے کہ میرے ہیں اپنے منتقل اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں جو تیس تیس برس سے مجھے سن رہے ہیں اور یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور تس سے برس نہیں ہوتے ہیں زمین جمبت نہ جمبت بول محمد ان کا وہی کونسپٹ ہے اس لیے کہ یہ کونسپٹ چودہ سو برس میں جا کر جیسے مکمل ہوا ہے مختہ ہوئی تیس برس تھے خلافت راکھتا کہ اس کے بعد ڈاؤن فال کونسپٹ سٹارٹڈ چینجنگ دین مذہب بلتا چلا گیا سارا ایمفیسز نماز روزے حج عبادت پر ہو گیا دین کا تصموری ختم ہو اور پھر ہم پر ہم میں سے جو لوگ غلام رہے وہ تو اتنے خونگر ہو گئے کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا یہ کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہماری حکمرانوں کو انگریزوں کو پریشانی کا مجھب بن جائے اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی حضادی دی ہوئی ہے ہمارے نواز پڑھنے پر کوئی قدغن نہیں ہے ہمارے لوگا رکھنے پر قدغن نہیں ہے حضاد کرنے پر قدغن نہیں ہے لہٰذا ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد یہ کونسپٹ اتنے پختہ ہو چکے ہیں اتنے پختہ ہو چکے ہیں رسومات رہ گئی رسمِ اذا روحِ بلانی نہ رہی فلسفہ رہوِ اطلقینِ وزالی نہ رہی نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باتی ہیں نمازے میں ہے گوزے بھی ہیں ترحبی بھی ہم نے پڑھی ہے اب موسم آرہ آئی دلعظہ بھی ہوگی قربانی بھی ہوگی حج کے لیے بھی جائیں گے لیکن دنیا پر کوئی اثر تیس لاکھ آدمی حج کر کے آئیں گے معاشرے پر کوئی زیرو کے برابر بھی کوئی اثر ہے جو خود کجاتر کر کے آتے ہیں ان پر کوئی اثر ہوتا ہے جیسے گئے ویسے آئے الٹا یہ کہ یہ اور کانفیڈنس لے آئے کہ پچھلے سارے بھرام آف ہوگئے ہیں اب اثر نو کرنے کی چھوٹ ہے اور میں اپنا تیس سال کا تیرمہ کو بتا رہا ہوں اصل اس کو سمجھ لیں اگر تو آپ کا پورا تصمور بدل جائے گا لیکن نہیں تو پھر جو بھی ہے وہ ہے اب میں ایک عاملی سوال کہہ رہا تھا کہ اس بھی ایک بڑا عاملی سوال ہے میں کیا کروں میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں روزہ رکھ رہا ہوں میں شراب نہیں پیتا میں سور نہیں کھاتا چلو میں نے اپنا ایک آنٹ جو ہے بینک میں جو ہے کرنٹ ایک آنٹ رکھا ہوا ہے میں نے کوئی سود نہیں لیا میں سود لینا چاہتا ہوں کیا کروں اکیلہ چنہ پہاڑ کو تو نہیں پھوڑ سکتا پورا نظام تو میرے بدلے سے نہیں بدل جائے گا تو میں تو رہا کچھ چانس تریصد پچاس فیصد ساٹھ فیصد ستر فیصد کافر کا کافر تو اصلی می آؤٹ تو اصلی مخرج میرے پیاری حدیث ہیں وہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں حضور نے فرما انہا ستکون فتنة ایک وقت آئے گا تو بڑا فتنہ ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں میں نے فورا نرس کیا مل مخرج منہ یا رسول اللہ اے لاکھ رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ پر انسا ہوگا یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہوگا کیوں ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا کجھر سے آئے گا کچھ نہیں نکلنے کا راستہ بتائیے بلکہ ایک اور روایت اس حدیث کی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے کہ اصل میں حضرت جبرعیم نے کہا حضور سے یا محمد امت اکبادک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہے تمہارے بعد تمہاری امت کا کیا بنے گا تو حضور پلٹ کر سوال کرتے ہیں ملک بسر جو مرحہ یا جبرعیم تو بہت بڑا پرابلم تم نے اے جبرعیم میرے سامنے رکھا ہے تو اب آپ ہی بتائیں اس سے نکلنے کا لازم کیا ہوگا قال کتاب اللہ وہ پوری حدیث پر ہوئی ہے کتاب اللہ اس کا بخرج کیا یہ ہے اصل میں میرے رہا اگر تو یہ بات اصل میں آگیا اس کے لئے تصمور سمجھ بھی جئے ہمارے دین میں کفارے کا تصمور ہے آپ نے روزہ کور دیا وہ تو ٹوٹ گیا کیا کہتا ہے جڑ تو نہیں سکتا کب عشقوں سے جڑ سکتا ہے جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا گوتی ہو کے شیشہ جام کے بل جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا تم ناحب ٹکڑے چنچن کر نامن میں چھپائے بیٹھے ہو شیشوں کا مسیحہ کوئی نہیں کیا آس نگائے بیٹھے وہ تو ٹوٹ گیا لیکن اس کا کفارہ دے دیا کفارہ ہے قسم کھائی تھی یہ نہیں ہے کہ اب توڑ نہیں سکتے غلط کھا بیٹھے توڑو کفارہ آج میں اس لفظ کفارہ کے حوالے سے آپ کے ساتھ میں وہ بات دکھ رہا ہوں مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس دور میں کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا کسی کو انگلستان میں کیا ہے کسی کو امریکہ میں کیا ہے کسی کو پاکستان میں کیا ہے کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے چاہے زبردستی چاہے اپنی برزی سے کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے چاہے کسی بھی انیت اور کسی بھی ارادے سے لیکن اب ہیں کہیں ہیں کیا کہیں کوئی کفارہ ہونا چاہیے یہ تو مقرد ہونا چاہیے بس یہی کفارہ ہے پھر نوٹ کر لیجئے اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو اور اس سبسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے جو انرجی کریئٹ ہوئی ہے اس کا میکسیمم اس جہاد میں سرف کر دیو کہ اس نظام کو بدل تمہاری یہ جد و جہد تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جائے گی اس کا ماترتن اللہ ربکم باز وقت پیش کر چکو گئے اللہ کے اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ سکر سائل نہیں کیا اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لئے کوئی جاگیر بنائی نہ اپنے لئے جاہداد بنائی اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مارا اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لئے لگا دی میں نے ان کی دنیا سے بٹھ کر ان کی آتھ بٹھ کی فکر کیے نہیں کر سکا آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں حضرت نو بھی تو بے بس تھے کیا کر دے لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلییشن ہے کمپیٹی بیلیٹی ہے اس کو آپ نے ایکسٹ کر لیا ہے اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں کم پھولنے 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 آگہ جو میں سجا کر دے جو میں سجا کر لیا ہے یہ ہے جو میں سب گیا کس کا نام ہے جہاد کانسٹنٹ فرکشن کانسٹنٹ سٹرگر جان باب اِنَّ سَلَاطِ وَنُسُّقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ حِرْدِ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی اب وہ آیت آئی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ تیسری محبت جوڑ دی گئی جہاد کی محبت اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اس کے راہ میں جہاد کی محبت یہ تیم محبتیں جتنی بھی ہیں تمہارے اندر ایک پڑھنے میں ڈال لو اور آٹھ محبتیں دوسرے پڑھنے میں ڈال لو باپ کی محبت بیٹے کی محبت بھائی کی محبت بیلی کی محبت بھار کی محبت اور پشتہ داروں کی محبت جائدات کی محبت کاروبار کی محبت مال کی محبت ایٹ اگر یہ آٹھ محبتیں زیادہ بھاری ہیں تمہارے دن میں اللہ کی محبت سے اس کے رسول کی محبت سے اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے فَتَرَبَّسُوا جَابْ دَفَعُوا حَتَّيَا تِيَا اللَّهُ بِأَمْرِحِيَا تَرْكَ اللَّهُ اپنا فیصلہ سُنا دے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ ایسے ناہنجاروں کو بالکل ہدایت نہیں دے تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں جو میں سر مسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تمہارے دنوں میں تم مال کی محبت ہے جاہداد کی محبت ہے اولاد کی محبت ہے بیویوں کی محبت ہے اور کہیں نام لکھا ہوا اللہ کا بھی اور رسول کا بھی وہ چھٹ آنکھ ہے تو یہ سیر ہے یہ کیا ملے گا دلقت بچے کے آر آئے تو تصویح و مسلح یہ ساری گدڑی جو تم نے صوفیوں والی پہن لی ہے اور مسلح کلدے پر ہے کس کا آئے گا جسے ذکر اکسا تھی بہت یہ ہے تو سب کچھ ہے اور یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جوت کیسے ہو کس طرح کی جائے طریقے کار کیا ہو اس میں میں اس فکر نہیں جانا چاہتا وہ ایک بلکل ڈیفرنٹ ایشو لے گا یہ ایشو کلیر ہو جائے تو پھر آدمی خود تراش کرے گا اگر آدمی خود تراش کرے گا آپ تو خود تراش کرنے گا پیٹ کھانے کو مانتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے کہیں کوئی ٹوائلٹ ساف کرتا ہے کہیں کچھ اور کرتا ہے کہیں برف کے شاول اٹھا اٹھا کے پیک رہا ہے کسی کو کہنے کی ضرور نہیں ہے یہ کام ضرور کا وہ پیٹ کھانے کو مانتا ہے جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے اور یہ فرض ہے یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے یہ نوافل نہیں ہے نوافل تو اگر دین کا باہر دین قائم ہوتا تو نوافل کا میدان تھا جرسے وہ نظام ہی نہیں ہے تو فرض این پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں میں ظالم شمار ہو رہا ہوں میں فاسق شمار ہو رہا ہوں اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جدو جو کیسے ہو کس طرح کی جائے طریقہ کار کیا ہے اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا وہ ایک بلکل ڈیفرنٹ یشو لیں یہ ایشو کلیر ہو جائے تو پھر آدمی خود تراش کرے گا اب تو وہ خود تراش کرنے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے کہیں کوئی ٹوائلٹ ساف کرتا ہے کہیں کچھ اور کرتا ہے کہیں برف کے شاول رتا اٹھا کے پیک رہا ہے دس پر دنٹے کسی کو کہنے کی ضرور نہیں کہ یہ کام ضرور کرو پیٹ کھانے کو مانتا ہے کسی کو روانے کوئی مانتا ہے جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے اور یہ فرض ہے یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے یہ نوافل نہیں ہے نوافل تو اگر دین کا بہاہ اور دین قائم ہوتا تو تو نوافل کا میدان تھا جن سے وہ نظام ہی نہیں ہے فرض عین پہلا یہ ہے تو اس کو بدلو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں میں ظالم شمار ہو رہا ہوں میں فاسد شمار ہو رہا ہوں ہمارے ہاں تمہاری کوئی حیثیت ریکنمائز ہے ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے اور قائم کرنے کا بدل کفارہ کیا ہے کہ اپنا تل مندھل لگا دو قائم ہو نہ ہو ہو جائے تو کیا کہنے گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں ان دونوں حالتوں میں ہمارے لئے تو خوشنا ہی خوشنا ہے سب کے سب بر گئے قتل ہو گئے رومیوں کے ہاتھوں سب ہلاک ہو گئے تب بھی ہمارے لئے تو کامیابی کامیابی ہے اور ہم جیت کر اگر آگئے تب تو تم بھی کہو گے کامیابی کے ساتھ لوٹ آئے تو ہمارے لئے تو کس چیز سے دراتے ہو جب منافقین مدینہ کہہ رہے تھے لا تنفرو فی الحاب کیا ہو گیا تمہارا جماع خراب ہو گیا ہے اب تک تو یہ عربوں کے آپس کی انفائٹنگ ہوتی تھی آپ آپ کے ساتھ لوٹ آئے کے ساتھ لوٹ آئے عربوں کے ساتھ لیکن asz تعافیٰ تینڈگ آرمی تینڈگ آرمی رومن لیجنز آپ اس پر ساتھ لکھیں کوش کے ناکھن لکھنے جواب کیا دیا جہا ہے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا هَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا إِلَّا حِدَالْقُسْمَ يَعْنَ we don't have to lose anything ہر حال میں جیتے جیتے جر جیت گئے تو کیا کہنا اور ہارے بھی تو بازی مات نہیں سکسٹ ہے سکسٹ تو وہ طریقہ کیا ہے اس کے سٹیجز کے آن میں بہت تفصیل سے اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں انگریزی میں بھی میتھوڈالوجی کیا ہے ریولیوشن کی میتھوڈالوجی کیا ہے بس یہ کہ جو میں نے کل بھی ذات بھی بیان کیا تھا کہ اگرچہ دین تمام انبیاء کا ایک رہا لیکن شریعت و منحاج انہیزانہ دار شراء لکم من الدین ما وصع به نوحا ونذی اوحینا الیک وما وصعنا به ابراہیم وموسا وعیسا لیکن وَلِكُلْ لِن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاقًا وَمِنْحَا جَا شریعت سپریت منحاج سپریت ہمارے لئے لازم شریعت محمدی اور منحج محمدی صلی اللہ اس میں ساری نفیہ جی حضرت یوسف نے تو یوں کیا تھا بھئے کیا تھا وہ تو غیر اسلامی ماحول میں جا کر اور غیر اسلامی حکومت کے اندر انہیز بہت موچا آفیس لے لیا تھا انہوں نے پہلے شرط نہیں الگائی پہلے ایمان اللہ اور پھر میں آکے تمہارے ہاں یہ کام کروں گا وہ منحج ومنحاج ہمارے لئے نہیں ہے اب آپ یہ کہیں کہ صاحب ان کے ہاں تو شراب حرام نہیں تھی تو نہیں تھی تو نہیں تھی ہمارے ہاں حرام سابقہ شریعتوں میں سجدہ تازیمی حلال تھا کسی کے سامنے جھنک جانا ہمارے لئے حرام کر دی گئی ہے شریعت اب محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح منحج اور منحاج محمد کا ہوگا اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اس طریقے سے جس طریقے پر کے پہلے حصے کی اصلاح اب یہ ہے آپ کے لئے آپ کی سمجھ ہے آپ کی صلاحیت ہے آپ ذہین ہے آپ تعلیم یافتہ ہیں منحج اخص کیجئے صیرت سے کیا منحج تھا کیا میتوڈالوجی کیسے آپ نے کام شروع کیا کتنے سٹیجز سے گدرے کسی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانے کے لئے کیا شرط تھی کس درجے تک ایک کام اکمپلیش ہو جائے تو پھر اگلے درجے پر قدم لکھا جائے یہ ساری چیزیں وہ آپ کو ڈیوٹ کرنی ہوں گی انفر کرنی ہوں گی اس کا استدلال کیجئے استمبات کیجئے استخراج کیجئے اور اس سے نکالیے لیکن یہ کہ میں اس وقت اس تفصیل میں نے جا رہا ہوں سوائے ان دو باتوں کے کہ نمبر ایک منحج منحج میتوڈالوجی لازمان سیرت محمدی سے لینی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری بات یہ کام ہرگز ہرگز انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا اس کے لئے جماعت لائے دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں ہاں ایک آدمی ہے جماعت بنانے کی دھومنے لگا ہوا ہے ابھی لوگ اس کے ساتھ نہیں آئے وہ جماعت کے حکم نہیں کارہ ابراہیم امت انطار کل آ جائیں گے پرسوں آ جائیں گے کوئی وقت آئے گا کہ گئے جن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں آپ میرے راستان اور بھی ہیں آخر حضور کو بھی پہلے دن تو چاری ملے تھے خضیعتم کبرا رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ زہر ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ چاریٹوں ملے تھے اور دس برس میں جا کے بھی وہ مشکل سواسوں ملے تھے ایسا نہیں تھا کہ تھٹھ کے تھٹھ لگ گئے ہوں اور ازاروں اور لاکھوں آتے ہیں اندی ٹیمتھ یر آفتر بگننگ وحی اور اس میں حضرت عمر کا جو اثر ہے اثر کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں حدیث دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اقبار و آثار رسول کا کوئی قول کوئی فیل کوئی تقریر کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور برطرار بٹھا یہ خبر کہلاتی ہے صحابی کا کوئی فیل کوئی قوم یا تقریر یہ اثر کہلاتی ہے اقبار جماع آثار یہ حدیث ہے تو اثر ہے حضرت عمر کا نظر اللہ تعالی عنہ لا اسلامہ الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالعمارہ ولا امارہ الا بالسماعہ ولا سماعہ الا بالطاع کوئی اسلام نہیں بغیر جماعات کوئی جماعات نہیں بغیر امارت کے کوئی امارت نہیں جب تک کہ حکم سنانا جا رہا اور کوئی سماعات کے معانی نہیں جب تک کہ حکم مانا جا رہا جماع اسوسییشن نہیں انجمل نہیں سوسائیٹی نہیں ادارہ نہیں انسٹیٹیوشن اسیسیشن 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 ارگنیزیشن قارٹی عزباللہ اس مجھ شیطان کلیر کٹ پولیرائزیشن اس پولیرائزیشن تیکس سم ٹائم وقت لگتا ہے دس پندرہ سال میں جو خیر کا انسر تھا پولیرائز ہو کر حضور کی طرف آ گیا جو شیطانی ایلیمنٹ تھا وہ دوسری طرف جب آ ہو گئی آرنائزیشن ہوئی ہے پوزیٹیو آئینز ایک طرف نیگیٹیو آئینز ایک طرف جانے جانے لیکن یہ کہ اب آج امتفائی ہو گئے اولائکہ حضب الشیطان اولائکہ حضباللہ this is the party of شیطان this is the party of اللہ اور ٹیسری بات یہ اس جماعت کے زمن میں جماعت جو ہے جس میں کے سب وطاعت ہو وہ جماعت ہے listen and obey اس سے کم تر جماعت نہیں ہے لیکن یہ جماعت مختلف قسم کی ہو سکتی ایک کانسٹیٹیوشنل جماعت ہو سکتی ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل کو وہ حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ you have to obey it کوئی اس کا صدر بنتا ہے کو حلف لیتا ہے کہ I'll be loyal to this constitution اب یہ بھی جماعت ہے American nation ایک جماعت ہے اس کا ایک constitution ہے صدر آئے گا حلف لے گا کوئی اور آئے گا حلف لے گا Chief Justice ہوگا حلف لے گا اس کا constitution کا کسی آدمی کا نہیں ہے اس میں حلف Not personal allegiance to everybody allegiance to the constitution اسی طریقے سے جماعتیں بنے ان کا دستور ہو یہ membership کی requirement ہے یہ آپ پورا کریں گے member بن جائیں گے آپ امیر منتخب کریں گے قصرت رائے سے پھر یہ کہ امیر جو ہے وہ بھی شورا بھی منتخب کریں گے شورا کی رائے کا وہ پابند ہوگا یا نہیں ہوگا کس درجے میں ہوگا کس درجے میں ہوگا آپ بنائیں یہ constitution اور جو اٹھ سنگ بھی شامل ہوگا وہ اس constitution کا حلف اٹھائے گا to abide by this constitution اس قسم کی جتنی جماعتیں ہیں please take it from me مباہ ہیں جائز ہیں حلال بسرتے ہیں کہ اس میں discipline ہے obedience ہے the only difference is کہ اس میں obedience یا discipline کسی فرد کے ساتھ allegiance پر نہیں ہے بلکہ ایک constitution کے ساتھ allegiance پر but you have to obey listen and obey can't go beyond that constitution تو گباہ اور حلال اور جائز ہر وہ جماعت ہے کا کسی بنیاد پر بنی ہوئی ہو جس میں discipline ہے اور سموتات ہے listen and obey لیکن منسوس مسنون معصور یہ تھی در فاظ منسوس وہ شئے ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہو نصیح یہ ہے ہماری مسنون وہ شئے ہے جس پر حضور نے عمل کیا ہو معصور وہ شئے ہے جس پر آپ کے بعد بھی ہماری امت کے لوگوں نے عمل کیا ہے صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے personal بیعت شخصی بیعت اگر یہ نہ ہوتا تو بعد میں کوئی نبی تو نہیں آنا رسول تو نہیں آنا اس وقت آس آس سو بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن سمع وطاعت فی العسر والیسر والمنشت والمکرح وعلا آسرت علینا وعلا لا ننازل امرہ لہو وعلا نقول بالحق اینبات اللہ لانصاف فی اللہ اللہ بت متفق علی بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث مات سوچ رسول مان لیا تو یہ ساری باتیں کہنے کی ضرورت کیا ہے ربنا تقبل منا انہ سمی وعلا 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 اور کیا چیز تصویح تحمید تکبیر بھی ہم کر رہے ہیں تکبیر و تصویح و تحمید و رکوع و سجود و قلوت و و و و و و ربنا تقبل منا انت انت سمی و علی و ای زرف و ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تکبر منا انہ انت سمی و علی سو ایچوالی بچ ہی اتاہ حضور کے لئے ایک بات تھی ماننا ہے ہر کو ماننا لیکن یہ ساری شرطیں کیوں دی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ماننا ہے یہ خطابت نہیں لفاظی نہیں تھی یہ در حقیقت اس جماعت کے لئے ناغذیر شرائی تھی سم اتاہ فیل عسر و یس سننا اور ماننا چاہے مشکل ہو چاہے آسان رہے چاہے طبیعت آمادہ ہو اور چاہے طبیعت پر جبر کرنا کوئی معاملہ تھا فیصلہ ہوا ہے دعا کی رائے کے خلاف ہوا ہے فیصلہ ہے امیر کا حکم ہے اب آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا اسے ماننے کے ماننا ہو اور اگر فیصلہ آپ کی رائے کے مطابق ہوا ہے تو آپ بڑے شرائع سر کے ساتھ اس پر آمل آپ نے اس کو کیوں بنا دیا میں پرانا آدمی میں سیلیر آدمی آپ نے زہد ابن حارسہ کے بنا دیا یہ تو آزاد سنا غلام ہے بڑے بڑے جرل قدر جو ہیں پرائش کے سردار اس کے کہہ جائیں گے حضور کا چچاد بھائی ساتھ ہے زہد سہید ہوئے ہیں دعفر تیار رضی اللہ تعالی ابن عبی طالب پھر آخری رشکر میں آپ نے اسحابہ کو بنا دیا اور ستم بانا ستم یونگ میں اس کی کمانڈ میں آپ دے رہے ہیں کہ بار صحابہ کو نہیں یہ پرورگیتی کبھی آپ دے آفیس یہ پرورگیتی کبھی نہیں آپ کر اقلاز کریں آپ جس کو چاہیں ہم پر تدیل جس کو آپ ذمہ دار امیر بلا دیں گے اسے جھگڑیں گے نہیں کوپریٹ کریں فَلَا نَقُونَ اَبِالْحَقِ اَنَمَاتُ لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ 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 البتہ جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے جو اپنی رائے ہیں وہ ضرور دیں گے زبان اپنی بند نہیں کریں گے کہ خامخواہ کوئی مذاق اڑے گا میں نے یہ بات کہہ دی نہیں اَنَمَاتُ 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 کمپلیٹ کانسٹیوشن آف حزباللہ ایک حدیث بہرحال اب آخری بات کی طرف میں آ رہا ہوں ذرا پھر گن لیجئے کہاں سے ہم چلے تھے سو بات کی ایک بات ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں ایک لفظ عبادت پورا کر دو نجات بھی ہے فوض بھی ہے فلا بھی ہے سب پہ جائے اس باتو یہی ہے کہ آپ کامیاب ہوگئے تو جتنا آپ گھڑ ڈالیں گے اتنا ملتا ہوتا جائے گا جتنا اور ایگزرٹ کریں گے اتنا نمبر زیادہ آتے جائیں گے وہ پھر رشت بھی ہوگا سعادت بھی ہوگی فوض بھی ہوگی فلا بھی but minimum نجات عبادت کے دو اجزاء نازم جسم کے معنی visible juice total obedience روح کے معنی اور اس کی اصل spirit اللہ کی محبت obedience اور محبت میں اللہ اور رسول دونوں یک جا نظری طور پر اللہ اول رسول ثانی عاملا رسول اول اللہ ثانی obedience میں غلط ہی ہو جائے وقتی طور پر خیر شعوری طور پر بھول میں چوٹ میں جذبات کے طوفان میں وقتی طور پر ماحول سے اثر انداز ہو کر ٹھیک ہے قرم طوبہ کرلو اللہ معاف کر دے گا ایک گناہ بھی اگر مستقلا جان بوجھ کر اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا تو یہ big zero ہے سارا بقیہ zero سے جو رب کھا کر zero ہوئی تین چیزیں exclusive اللہ کے لئے ہیں دعا صرف اللہ تعظیم کے لئے جو مظاہر ہیں قنوط اور رکوع اور سجود صرف اخلاص اور احتساب مقصد ہو آپ کا اللہ کی رضا اور جذا بھی صرف اسی سے یہ exclusive اللہ کے لئے تھی اس کے بعد ہم نے کہا کہ انفرادی اور اجتماعی یہ مختلف دائرے ہوتے انفرادی آدمی کر سکتا ہے چاہے جکت آتی ہے کر سکتا چاہے بھوک آ جائے فاقہ آ جائے جان پر بن جائے کر سکتا ہو یہ ایک دائرہ ہے نہیں کرنا تو نہ ہنجار ہے اور ایک حصہ وہ ہے جو کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ نظام نہ بدلے اور اس میں ویریس ویرینگ پروپورشنز رہیں گی اب میں تھوڑا سا آپ کو ان ویرینگ پروپورشنز کا اور ایک مختلف رسبت و تناسب کا ایک نقشہ دکھانا چاہتا بارگ و مالک ایسے ہیں اس روح ارضی پر دیکھئے ایک ہے کسی اور اعتبار سے کسی ملک کا اچھا ہونا برا ہونا کہیں بادشاہت کا نظام ہے کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے کہیں کچھ اور ہے کہیں کچھ اور ہے کہیں جو ہے بہت کرپشن ہے کہیں رشور زیادہ ہے کہیں کوئی کچھ اور ہے ان چیزوں چھوڑ دی اس وقت میں خالص شریعت کی بات کر رہا ہوں حلال و حرام کی بات کر رہا ہوں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں شریعت پر عمل کرنے کا دائرہ کافی وسیع ہے نماز روضہ حج زکاة بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کا پرسنل لو بھی پورا آپ کے مطابق ہے شادی بیعہ نکاح طلاق توٹل نہیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے لو اف انہیریٹنس بھی آپ کا چل سکتا ہے کسی درجہ میں حدود اور جو ہیں سزائیں حدود اور تازیرات بھی نافذ ہیں اگرچہ پورا نظام تو نہیں توٹل تو نہیں سودی نظام ہے معیشت یہ ہے فلاں ہے بادشاہت ہے یہ ہے وہ ہے سب کچھ ہے ظلم ہے لیکن یہ چیزیں انفرادی اعتمار سے دائرہ وہاں کافی وسیع ہے اس کی مثالیں سعودی عرب ایران آف ٹوڈی اور مجھے زیادہ حالات معلوم نہیں ہیں لیکن مجھے توقع ہے کہ سودان آف ٹوڈی اور میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی نہیں اس کے بعد ایک اور دائرہ آتا ہے اور وہ میرے نزدیک اس میں ٹاپ پر پاکستان ہے نماز روزہ حج زکاق کیجئے پسنل لاؤ وہ بھی آپ ایسے کہنے کو وہاں ہے لیکن یہ کہ بالفعل ایک آدمی چاہے تو اسلامی قانون پر عمل کر سکتا انہیریٹنس آپ اپنی حساب سے کر سکتے دستور میں تیہ حاکمیت اللہ کی نظری اعتبار سے وہ ملک اللہ کی حاکمیت پر مبنی ہے قرار داد مقاصد دستور کا جز بن چکی بین مصیبت آئے اس کو ہر وقت غصہ آتا رہے یہ کیوں ٹیلی فون کا بین جو مجھے زیادہ آگیا یہ کیا ہو گیا میری تو کنفرم سیٹ تھی یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر مجھے بتا رہے ہیں کہ سیٹ نہیں ہے بغیرہ بغیرہ لیکن آپ شریعت پر عمل کر سکتے تکلیف اٹھا کر مصیبت جیل کر پیٹ کٹ کر فاقہ کر جو بھی ہے بڑا ٹاروبار نہیں کر سکتے چھوٹا تو کر سکتے جس میں نہ انکم ٹیس کا معاملہ آئے گا نہ کسی اور کی خباست آئے گی نہ کچھ اور ہوں گا کر تو سکتے ہیں پیٹ پال سکتے ہیں یہ ایک ملک ہے پاکستان پھر یہ نظری طور پر اگرچہ بیبل فیل نہیں نظری طور پر قرار دا دے مقاش ساورنٹی بیلونگ سو اندھا اب اس کے بعد وہ ملک آتے ہیں جو خالص سیکیولر لیکن ان میں بھی میرے نزدیک ایک اعتبار سے بھارت بہتر مثلا یہ کہ دو حسطوں دو ملکوں کو جن میں رکھ لی جئے ایک امریکہ یا امریکہ تھی طرح انگلستان اور فلانستان اور فلانستان اور ایک بھارت سیکیولر ہے لیکن کم سے کم آج کی تاریخ ترت مسلمانہ نے بھارت نے اپنا پرسنل لو محفوظ رکھتا ہے اے سلیوک ڈر ان کی بات بڑی منطقی ہے جب قوم آپ کہتے ہیں ایک ہے آپ سارے جو ہے سیاسی حقوق وہی لینا چاہتے ہیں کہ جو ہندووں کو حاصل ہوں تو اگر قوم ایک ہے تو سیکیولرزم کا تقاضی تو یہ ہے کہ قوم ان سیویل کور بھارا چاہے وہاں کوئی عورت برکہ لے سکتی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی عورتیں برکے میں ہندوستان میں آج نظر آ جائیں گی پوری دنیا میں کسی اور ملک میں نظر نہیں بھارا چاہے ہیں ہندوستان میں پاکستان میں تو برکے کا نام و نشان بھارا دھون اب اس کو چلاگے رخ زیوہ لے کر کون وہ تو فسودگی کی علامت تھی غربت کی علامت تھی بھارت اس میں سب سے اچھا نماز پڑھئے روزے رکھئے مسجدیں بنائیے ہے کچھ فرکشن ہے مشکل ہے جینا وہی مشکل ہوتا ہے مشکل جہاں آسان ہوتی ہے بہرحال اس کے بعد لیس جو ہے اس اعتبار سے وہ ممالک ہے جن کا سر خیل امریکہ بہادور امریکہ شریف ہے نماز روزہ کر لو not even the personal law قرآن مجید میں پڑھ لیا کرو نکاح اور طلاف کے قوانی that's all nothing doing ثواب لے لیا تو طلاف میں سن لیا کرو inheritance کے laws nothing doing keep them with you وہ تو ایسے یہ جیسے حضور مکہ میں پیدا ہو کوفری کوفر تھا struggle کرے کوشش کرے جد و جہود کرے اسے جد و جہود میں جان دے دے آپ ہوگی جہاں جہاں زیادہ دین کا حصہ ہے اس کو چھوڑ کر جہاں کم حصہ ہے وہاں آنا اور کس لئے آنا for better life for better living for better earning for more comforts more enjoyments میں کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا آگے it's for everybody to decide himself یہ گریڈیشن ضرور ذہن میں رکھیں پاکستان میں بہت گند ہے بہت خرابی ہے رشوت ہے جھوٹ ہے لیپ پولنگ ہے بیک بائٹنگ ہے یہ ہے وہ ہے سود تو وہاں بھی ہے یہ تو وہاں بھی چھیک ہے اپسیوٹیس کرنک وہاں بھی معیشت سود کی ہے معیشت تو ساری سود کی سعودی عرب کے بھی ہے سارے دینی ادارے چلتے ہیں وہاں پہ سود کے پیسے اوپر یہ راکٹر خلاب ملک صاحب نے مجھے بتایا جو ٹی وی بغیرہ پہ کافی آتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی سیلری تھی سعودی عرب میں وہ کام کرتے تھے اس میں ہاؤس رنٹ کئی مہینے جو ہے وہ کسی بغیرہ تیس کی وجہ سے وہ شامل نہیں کیا گیا تو انہوں نے ایک ایریئرز کا بل بنایا اب وہ بل گیا اب وہ کئی مہینے ہو گئے جا کے پوچھتے تھے تو جواب یہ دے جا تھا مہا جال قسط قسط نہیں آئی ابھی اب وہ کئی مہینے سننے کی بات کا وہ کہا ہے what is this قسط پتہ نہیں ہے آپ کوئی شیخ نہیں اتنا روپیہ امریکن بینکس میں رکھا گیا ہے اس ادارے کے نام سے جس کے سود سے آپ کی تنخواہیں ملتی ہیں وہ سود کی قسط آئی نہیں جیسے جن سعودی عربیاء آخر سارا پیٹرن تو بھئی ہے نا سیکھا تو یہی سے ہے جو کچھ سیکھا ہے فاؤنڈیشنز بنتی ہیں جہاں ڈاؤمنٹس ہوتے ہیں اس سے ادارے چلتے ہیں آخر اور کہاں سے ہیں مولین کل تو یہی ہے نا یہ سوڑی تحاد لیکن پھر بھی گریڈز کا فرق تھی میں نے آپ کو کہا وہاں ایک شخص جتنے حصے پر زندگی میں دین پر عمل کر سکے گا کہیں اور اتنے حصے پر بھی نہیں کر سکے گا اس اعتبار سے فرق اور ہے عبادت کے اس کونسپٹ کو سامنے رکھئے انفرادی اجتماع ویرنگ ڈگریز اب ظاہر بات ہے آخری پوائنٹ ہے میرا یہ جتنی حالت خراب ہے اتنی ہی شدید محنت درکار ہوگی اور اتنا ہی زیادہ ثواب ملے جہاں جتنی آسانی ہے اتنی ہی محنت کم ہے اتنا ہی ثواب کم ہے یہ آج رات کہ جب ہم سورہ حدیث پڑھیں گے تو اس میں بات آجائے گی لہذا حالات کی نامسائدگی حالات خراب ہیں یہ پرابلمز ہیں یہ تو آپ کے لئے موقع کو جانا پڑھا رہے ہیں آپ کے لئے 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 ہیں ایک لئے ہیں ایک لئے ہیں ایک لئے ہیں اِنَّ صَلَاةِ وَنُسُقِ وَبَحْيَا يَا مَمَمَاكِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَمَنِمُمْ سَبْسِسْتِنس لیبل کیلئے جو ضروری ہے وہ ٹھیک ہے رسکت مَرَ اللَّهَ فَرِسْدِينَ قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَازْبَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ ذِبْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةُنْ كَفْشَوْنَكَ سَعْدَهَا وَمَسَاقِنُ وَتَرْضَوْنَهَا اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَعْدِيَ الْقَوْبِ الْفَاسِقِينَ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اس کے لئے فرم فیصلہ کریں اور اس کے لئے ظاہر بات ہے انفرادی حصے پر عمل انفرادی ہوگا اجتماعی پر جماعت کے بغیر ممکن نہیں کفارہ عدا کرنے کے لئے جماعت ہوگی جماعت جو سموتاعت کے ساتھ ہو چاہیے سموتاعت کسی دستور کا ہے اور چاہیے سموتاعت کسی شخص کا ہے دستور کے ساتھ سموتاعت مباہ ہے جائز ہے حلال ہے لیکن ایک شخص کے ساتھ سموتاعت منسوس ہے مسنون ہے معصور ہے اور ان دولوں کے درمیان جو فرق و تفاوت ہے اس کو بیان کرنے کے ضرورت نہیں آخر میں دوبارہ یاد دلارا ہوں دعا اللہم آرین الحق حق ورزقنا تباع وارین الباطل باطل مرزق نشتناب اللہم وفقنا لما تحب و ترمہ اللہم وفقنا نحجر كل بات اکرہو اللہم وفقنا نجاہدہ فی سبیلک جہدہ استطاعاتنا اللہم وفقنا نجاہدہ فی سبیلک بے اموالنا وانفوسنا اللہم وفقنا نجاہدہ اموالنا وانفوسنا فی سبیلک اللہم اموالنا وفقنا نجاہدہ اموالنا وانفوسنا اللہم وفقنا نجاہدہ ڈائریک ایک سیفی نفسی حرام ہے نجس ایک شخص خان تو رہا ہے بکری کا گوشت بکری بھی اس نے خود خریدی خود زبا کیا صحیح تکبیر پڑھی سب کچھ کچھ کیا لیکن وہ بکری خریدی تھی اس نے کسی کی جیب کٹ کے تو کیا تھا رہا ہے حرام بکری کا گوشت ہے حرام اس کو آپ آرگومنٹ کو بلڈ کی میں نے جو کچھ آج کہا ہے باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزار نہ حرام ہے اللہ یہ کہ آپ کی پوری طوال لائے اس کو بدلنے کے لئے سرطور باقی تو آپ ڈگریز کا فرق ہے کوئی پچاس فیصد حرام ہے کوئی سان فیصد ہے کوئی ساتھ فیصد ہے سانس لینا حرام ہے اگر آپ کوئی شخص بینک کی سرویس کر رہا ہے کوئی شخص بینک سے اوورڈراف لے کے دل دل چلا رہا ہے کوئی ایک ایسی فرم کے اندر اکاؤنٹن کی ایسے سے کام کر رہا ہے جس میں بینک کا اوورڈراف بھی ہے سب کچھ ہے وہ انٹریز بھی پاس کر رہا ہے ایک بھی رہا ہے کوئی شخص بیچارہ مصدور ہے اس کارخانے میں کام کر رہا ہے جو چلی رہا ہے اوورڈراف کے اوپر اب یہ آپ سمجھئے کہ ایک گریڈیشن تو ہوتی جنی جائے کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا سانس لے رہا ہے حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان سود سے جو بچ بھی جائے گا سود کے دخان اور بخار سے نہیں بچ سکے سانس تو لینا ہے اسے اور سانس کے ساتھ اس کے سود جائے گا گندوں کے ہر دانے کے اندر سود ہوگا تو کیا لے وہ ہے نظام کا معاملہ اور آج دنیا میں ہم اس کے لئے پہنچ گئے ہیں نظام کی گرفت اتنی سٹرونگ ہو گئی ہے انڈیویجوال کی حیثیت بلکل نہ ہونے کے برابر نہیں بہت کلٹریکٹ ہو گیا ہے بہت محضور ہو گیا ہے انقرابی آزادی کا دائے نظام میں اس مولانا شطف علی تھانوی صاحب کی شخصیت سے جو اس نے دن رکھتا ہوں اس کی بنا پر میرا یہ گمان ہے کہ شاید آپ نے سبجدے میں بلتی کی ہو تو میں ان کی بات کی تردید نہیں کر رہا جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی تردید کر رہا ہوں یہ تو اس حدیث سریح کے منافع ہے جو سب سے زیادہ عام ہے اور ہر مسلمان کو یاد ہے منیل اسلام و علا خمسن پانچ چیزوں پر اسلام قائم ہے تو مقصود بلتی کیا ہے اسلام یا نماز ہوزا ہر جو زکار اسلام there are pillars and pillars are there to support the roof the roof is اسلام عبادت ادخلو فی السلم کاف پا او بدللہ اسلام عبادت اطاعت یہ سب کے سب جو ہیں جلد حقیقت اس کے pillars ہیں ارکان اسلام رکل کہتے ہیں ستون کو ستونوں پر عبارت کڑی بونے یل اسلام و علا خمسن they don't support برقسمتی یہ ہے کہ جب دین کی بجائے ہمارا ذہن مذہب کا ہو گیا اس کے بعد سے ساری توجہ ان سپورٹ پر ہے ارکان پر ہے اور چھت کی جگہ چھوٹی سی ایک جو سیلنگ لگا رکھی ہم نے بس شراب حرام ہے سور حرام ہے سور دو چلتے جو جاندو جاندوس وہ جو کراچی میں وہ بس والے کہتے ہیں جاندوس باقی سب تھی بس یہ ہے کہ سور نہیں کھانا سور کھاؤ ڈال اور ری کا فرقہ سے تقریب تو میں نے اردو میں کی تھی سوال انگریزی شریف میں آ رہے اب یہ وہی گوشت کے احتام شروع ہو رہے ہیں میں یہ سوالات آج نہیں لینا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ آپ دوم کا ذہن جو اصل تھیم ہے میری گفتگو کا اس سے درائیدن بلاتے آپ کی بہت سکتیڑوں میں پہلنج میں نے سنا رہے کہ آپ نے پرسکر کیا ہے کہ یہاں کی بجائے آپ پاکستان میں جو اسلامی نظام کو برپا کرنے کے لیے پرسکر کرتے ہیں لیکن بہت سے علماء کی جسے جو مولا یوسفیٰ صاحب بھی اور جسے بھی ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں آگے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پروگرام کا جس کے دیکھ ان کو یہاں بچایا جا اوروں کا یہ کام ہے کہ یہاں اس کام کو جتاں بھی ہو سکتا ہے آگے دیکھیں چلیں اور جو لوگ چلے ہیں اس میں الحمدللہ بہت زیادہ اللہ کی جو ہے کامشاہ میں بڑے ہیں یا مسلم ہیں اس کے مطلق ہم اللہ آپ کی کیا کیا ہے یہ سوال ریکارڈ ہو گیا ہوگا یا نہیں نہیں ہوا تو آپ کی طرف یہ جواب سے سمجھ میں آ جائے گا کہ سوال کیا ہے دیکھئے میں نے ایک بات رستی تھی جو شخص کہیں پیدا ہوا ہے اس کے اوپر پہلی ذمہ داری اسی جگہ کی اسی جگہ کی زبان تو وہ صحیح سمجھتا ہے صحیح بولتا ہے اسی زبان میں وہ صحیح کومنیکیٹ کر سکتا ہے یہ ہے شریعت کا مستقل اصول تھی اب اگر کوئی یہاں پیدا ہوا چاہے اس کے والدین آگئے تھے یہاں پر لیکن وہ تو پیدا یہاں ہوا اس کے اور جو یہاں کے نیٹیو امریکنز ہیں ویڈر بلیک اور وائٹ کوئی فرق نہیں آنا نہ آنے کا فیصلہ جو بھی تھا وہ ان کا نہیں ہے وہ ان کے والدین کا تھا اور جہاں وہ ہے وہ ہی انہیں کام کرنا یہی کام کرنا ہے تیہ یہاں پر بھی ہو جائے گا کہ یہاں پر بھی وہی ریس اپن پورشنگ وہی ہو پرائیٹیز وہی ہو یہ فیصلہ آپ ہر سب خود کر سکتا ہے کہ میرے ہاں واقعی طرح ریس اپنے پورشنگ کیا ہے ولی الانسان اوہلا نفسی بسیرہ ولہ والقام آزیرہ آپ میری دبان بند کر سکتے ہیں اپنے جوابات کے ذریعے سے آپ تب ہم بتا دے گا کہ آپ کی ریس اپنے پورشنگ سب کیا ہے اگر ریس اپنے پورشنگ دروس تھے تو یہاں پر بھی اور کسی اور جگہ پر بھی بلکل برابر ہے کوئی فرق نہیں ایبسولیوٹی دروس البتہ ایک اور چیز یہ ہے کہ کہاں آپ دیکھتے ہیں کہ فرض کیجئے کسی شخص کی ریس اپنے پورشنگ ٹھیک ہو گئی کہ مجھے جینا ہے برنا ہے اسلام کے لیے فیزیبلیٹی ریپورٹ دیکھتا ہے کہ میرے پاس جو ٹائم ہے میرے پاس جو وقت ہے میرے پاس جو صلاحیت ہے اس کا بہترین میکسیمم آؤکد کہاں ہو سکتا ہے یہ بلکل دوسری بات فر پیپر بلونگنگ ٹو پاکستان میکسیمم بیریفٹ کن بی ان پاکستان یہ بلکل دوسری بات آپ کے بھائی بند وہاں آپ کے بیک گراؤنڈ کو جاننے والے وہاں آپ کی اخلاقی جو ہے ذمہ داری وہاں کی وہاں کی آپ کی پیدائش ہے وہاں کی آپ کی بنیادی تعالیم تھی یہ اپنی جگہ پر ہے اور دوسرے یہ کہ جو بھی ہمیں اطلاعات ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے یہی نظر آتا ہے کہ اسی ریجن میں اسلام کا بول بالا ہوگا لیکن ظاہر بات ہے یہ میں امریکنز سے نہیں کہہ رہا ہوں میں عربوں سے نہیں کہہ رہا ہوں جو بلیک امریکنز ہو یا وائٹ امریکنز ان سے نہیں کہہ رہا ہوں تو یہاں کے کام کریں کیا پتا اللہ تعالیٰ اس سندبی کو پتند کر لیں بہرحال جو یہاں آگئے کسی وجہ سے آئے ہم اس کو بھی چھوڑ دیے وہ ماضی کا ہے ان کے لیے یا تو اگر پتہ کر لیں کہ اب حقیقت میں چاہے فاقہ آئے چاہے کچھ ہو ہمیں کام یہ کرنا تو پھر تو میں پاکستانیوں کے لیے تو پریفر کرتا ہوں اسپیشلی دی فرس جنریشن وہ اپنی اگلی جنریشن یہاں سے برمادے کام اور آہیں واپس ان کے بانجے بطیجے بھائی اور سالے اور بہنوئی سارے وہاں رہتے ہیں بہت سو کے با باپ بھی مہا پر اور ہمیں کام اور سو کے بارے ایک ہمارے بہنوئی کمیس بہنوئی کلام آزاد تک کہنا یہ ہے حالانکہ وہ پاکستان کے بہت وہ خالق تھے لیکن پاکستان بننے کے بعد اب پاکستان کے ساتھ اسلام کی عزبت مابستہ تکبیر تکبیر اللہ حفظ یہ نہیں اسی طرح بہنوئی مدنی دیمت اللہ نے نے فرمایا حالانکہ پاکستان کے شریف مخالی ہے دابھیل تشریف لائے ہوئے تھے وہ وہاں کسی نے چھیڑ دیا وہ پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے وہ سمجھ گئے کہ ہی کیا چاہتا ہے مجھ سے انہوں نے کہا کہ بھائی مسجد کے تعمیر ہونے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ صحیح ہے یا نہیں ہے کیا سائد ہونا چاہیے کیا بننا چاہیے مسجد بننے کے بعد مسجد مسجد ہے اس کی حفاظت ہر صحیح بے ایمان کا فرق ہے ہمیں اختلاف تھا پہلے تھا یہ مولانا بدلی کہتے ہیں اور یہ مولانا محمد مالک کاندھر بھی وہ بھی افوت ہو چکے انہوں نے ہماری قرآن کاندھر کے اندر یہ جب پول سنایا میں چیخ پڑا مالے کا مولانا کہا آپ یہ چیزیں چھپا کر بیٹھے ہوئے پاکستانی تو سب کے سب آج بھی ڈالیاں دیتے ہیں مولانا مدری آپ نے بتایا یہاں پر مولانا مدری پہلے اختلاف تھا بہرحال یہاں تک میرا عاملہ ہے سمجھ لیے کہ میں اصولی اعتبار سے دنیا میں کہیں بھی یہ کام کوئی بھی ہو کرے ٹھیک لیکن یہ کہ پرائیٹیز یہ ہو اس کی شرط یہ یہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام نہ لکھایا صرف کلچرل ایکٹیویٹی کچھ کمیونٹی ورک کچھ یہ کچھ وہ کچھ سوشل سوشلائزیشن and this is دعویٰ خدا کے لئے اس دھوکے سے اپنے آپ کو دکال لیں کریں اس نیشو پروپورشن کے ساتھ تو جہاں بھی چاہیں کریں لیکن یہ ہے کہ میرا اپنا ایک ہندانہ ہے اور وہ یہ ہے کہ چاہے اس کا امکان ہے کہ ہمیں سخت قسم کی کوئی بیٹنگ جو ہے ہندووں کے ہاتھ اور پاکستان اور انڈیا کے ہاتھ ہو رہے لیکن پھر بھی بالآخر اسلام تبول بالاو سیخت قیردین سے ہوگا اقول قول اذا مستقفر اللہ لیکن و لسائر المسلمین و المسلمات